تو فرنس پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھرڈ مشن کو کمپلیٹ کا لیا تھا اب ہمارے پاس آتا ہے فورت مشن جو کہ کافی زیادہ تف ہونے والا ہے کیونکہ اس مشن میں ہمیں جانا ہے پارکنگ کے اندر اور گاڑی کو پارک کرنا ہے انڈرگراؤنڈ جانا ہے ہمیں تو یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں انجن کو کرتے ہیں سٹار یہاں سے جانا ہے ہمیں لیفٹ کی طرف لیفٹ کی طرف جانے کے بعد ہمارے پاس آتی ہے انڈرگراؤنڈ پارکنگ تو یہاں سے ہمیں نیچے کی طرف جانا ہے بہت ہی سنبھل کر ہمیں جانا ہے کہیں یہ ہماری گاڑی اگر کسی کے ساتھ لگ گئی یا ٹکرا گئی تو ہمارا مشن فیل ہو سکتا ہے تو یہاں سے دو رستے ہیں تو ہم سے یہاں سے لیفٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں نیچے تھوڑی سی ٹکرا گی لیکن اتنے کا کوئی نہیں اگر تھوڑی سی سپیڈ سے ٹکراتی ہے تو ہمارا مشن جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ سپیڈ سے ٹکرائے گی تو گاڑی زیاری بات ہے کہ خراب ہو جائے گی تو آہستہ سے ٹکرانے پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم نیچے آ چکے ہیں انڈرگرونڈ پارکنگ میں ہرے نئی بڑے آرام سے یہاں پر ہم نے بریک لگا دی نہیں تو ہماری گاڑی ٹھک جانی تھی بھائی یہاں پر ہم لائٹس کو آن کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر پارکنگ میں کافی ہندیرہ ہے تو یہاں سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمبل کر جانا ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ٹکرانا جائے تو یہاں سے ہمیں سٹیٹ جانا ہے سٹیٹ جانیک بات جانا ہے لیفٹ کی طرف یہاں پر یہ ایرو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو یہاں پر اگین ہمیں جانا ہے انڈرگرونڈ پارکنگ میں یہ دوسری جو ہے وہ منزل ہے جس سے ہم نیچے جا رہے ہیں سیکنڈ پار نہیں یا ٹھگی گاڑی میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ اگر ہماری گاڑی سپیڈ سے آئی تو ہمارا مشن فیل ہو سکتا ہے اگر ٹکرائے گی تو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے کعوت سنی ہوگی ٹرائے گین ٹرائے گین اینڈ ٹیل سکسیس ایک دفعہ مشن فیل ہوا تو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم لیف سائیڈ کی طرف سے گئے تھے اب ہم چلتے ہیں رائٹ سائیڈ کی طرف تو یہاں سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سنبھل کر جانا ہے اگر یہاں پر کسی بھی چیز سے ٹکرائے گی گاڑی تو ہمارا مشن جو ہے پہلے کی طرح فیل ہو سکتا ہے تو لائٹس کو کرتے ہیں آن آن کرنے کے بعد بڑے آرام سے ہم چلتے ہیں پہلے کی طرح ہم جو ہے گاڑی کو ہائی سپیڈ میں نہیں کریں گے پہلے بھی ہماری گاڑی ہائی سپیڈ کے وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گی تھی جس کے وجہ سے بریک لگتے لگتے ہماری گاڑی جو ہے یہاں پر ٹکرا گئی تھی بلکل اسی جگہ پر ٹکرائی تھی جہاں پر ابھی ٹکرانے والی تھی تو یہاں پر ہم بڑے آرام سے چلتے ہیں یہاں سے لیفٹ کی طرف جانا ہے تو یہاں پر ہمارا پارکنگ والا ایریا آ چکا ہے جہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کو کرنا ہے پارک تو ہم گاڑی کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اس کو پارک کرنا ہے تو یہ دیکھیں گائی جہاں پر ہماری گاڑی پارک ہو چکی ہے تو اس طرح کی بھی مزید انسٹرسٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر